آج اٹھارہ برس بار نائن الیون کی انیورسری کے موقع پر مجھے وہ دن یاد ہے جب اسی شہر ٹورانٹو کے ایک اپارٹمنٹ میں میں صبح سو کر اٹھا تو یہ دل دہلا دینے والی خبر دیکھنے اور سننے کو ملی کہ امریکہ کے ٹوین ٹاورز کو گرا دیا گیا ایک دہشت گرد حملے میں خبریں مجھے یاد ہے اس وقت ٹیلی ویژن پر سامنے آ رہی تھی وہ منظر ایسے تھے جو دیکھے نہیں جا رہے تھے مگر وہ سب کچھ ہوا اس وقت ایک ایسی حالت تھی کیفیت تھی جب ٹوین ٹاورز پر جہاز ٹکر آئے جب پینٹا گون پر جہاز ٹکر آیا جب پینسلوینیا میں جہاز گرا تو ایسی صورت تھی کہ شاید لگ رہا تھا کہ تھرڈ ورلڈ وار شروع ہو گئی ہے کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے اس کے پیچھے کون ہے مگر جلد ہی خبریں آنا شروع ہو گئی کہ القاعدہ اس کے پیچھے ہے اور پھر جو ڈاٹ سے ڈاٹس دنیا کے میڈیا نے ملائے اینالیس نے ملائے کمنٹیٹرز نے ملائے تو معلوم ہوا کہ واقعی ایسا تھا اسی روز سے ہی کانسپیریسی تھیوریز نے بھی جنب لینا شروع کیا اور ترہ ترہ کی کانسپیریسی تھیوریز نے ہر طرف فضا میں اپنا گھراو کر لیا اور کانسپیریسی تھیوریز بننا شروع ہو گئے القاعدہ کے حق میں کہ یہ اس میں انوال نہیں ہو سکتے بلکہ اس میں کوئی انسائیڈ جاب ہے کوئی یہودی ہے اس طرح کی کانسپیریسی تھیوریز بننا شروع ہو گئی اور آج اٹھارہ برس پار بھی وہ کانسپیریسی تھیوریز جنگ کی تو ہیں یہ کانسپیریسی تھیوریز کوئی باہر کی دنیا کے لوگوں نے صرف شروع نہیں کی تھی خود امریکہ کے اندر سے مائیکل مور کی فلم آئی اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور کئی کتابیں لکھی گئیں کئی ڈاکومنٹریز بنیں اور یہی ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ کوئی انسائیڈ جاب تھی مگر مجھے سمی نہیں آتی تھی تب بھی اور آج بھی کہ اگر کوئی انسائیڈ جاب تھی وہ کہتے تھے کہ یہ اس لیے کیا گیا کہ امریکہ تبضہ کر سکے میڈل ایس پر یا مسلمان ملکوں پر تو مجھے بڑی ہنسی آتی تھی تب بھی اور جو ایسا سوچتے تھے مجھے ان کے ان خیالات پر دکھ بھی ہوتا تھا اور مجھے آج بھی ان کے خیالات پر دکھ ہوتا ہے اور ہنسی بھی آتی افسوس بھی ہوتا ہے کہ امریکہ کو بھلا اپنے ہی ساڑھے تین ہزار کے قریب لوگوں کو مروانے کے بعد یا اتنی بڑی ایمپائرز کو نیچے گرانے کے بعد اور اتنا بڑا کیاس کرنے کی پرائیس پہ کیا واقعی امریکہ اگر کرے تو اس کو یہ کچھ بینیفٹس تھے جو نقصانات تھے اندادر ہیں امریکہ کو اور امریکہ کو اتنا کچھ اگر وہ جو کانسپیریسی تھیورس کہتے تھے کرنے کے نتیجے میں صرف یہی کرنا تھا کہ افہانستان پر پہنچنا تھا یا میڈل ایس پر پہنچنا تھا تو وہ امریکہ تو پہلے ہی تھا وہاں پہ امریکہ تو میڈل ایس کے ہر ملک میں تھا امریکہ تو افہانستان پاکستان میں تب بھی تھا اس کی پریزنس بڑھی وہ پریزنس بڑھنے کا جواز کوئی نائن الیون امریکہ کے لیے تھوڑا تھا وہ تو امریکہ جب چاہے سیٹلائٹ سے جس مرضی ملک کو دیکھنا چاہے اس کی ایکٹیوٹیز دیکھنا چاہے دیکھ سکتا ہے تو کیا ضرور تھی تو وہ کانسپیریسی تھیورس جو ہیں وہ آج بھی موجود ہیں اور ان کو اندازہ نہیں کہ یہ جو آئیسس کا ایڈیالوجی ہے جو اس کے بعد ہم نے نائن الیون کے بعد دیکھا جس میں زیادہ تر مسلمانوں کے ہی گلے کاٹے ان مسلمانوں نے یہ جو جہادی رویہ ہے جو نائن الیون کا موجب بنا تھا اس کے بعد مزید کھل کر سامنے آیا یہ لاکھ بات ہے کہ آج اٹھارہ سال بعد اگر میں تیزیہ کرنے کی کوشش کروں اور یہ سمینے کی کوشش کروں تو افسوس ہوتا ہے کہ امریکہ اتنی بڑی ٹراجیٹی سے گزرنے کے بعد بھی ان ٹیررسٹ آرگنیزیشنز کو کنٹرول کرنے کا عمل سیکھ نہیں سکا جس طرح اس کو سیکھنا چاہیے تھا بہت سارے جو مسلم ایکسٹریمیس گروپس ہیں وہ چائنہ کے دوست ہیں مگر چائنہ نے جس طرح اپنے ملک میں ایکسٹریمیزم کو کنٹرول کیا ہوا ہے یا اس کو کرب کیا ہوا ہے ہیومن رائٹس کی تمام طرح وائلیشنز کر کے امریکہ اس کا اشر اشیر نہ تب بھی کر سکتا تھا نہ آج کر سکے گا اور نہ شاید اس کو کرنا چاہیے مگر اس کے باوجود ان ایکسٹریمیس گروہوں سے نپٹنے کے بہت موسر طریقے ہیں روس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ روس نے کس طرح ایکسٹریمیس جہادی آئیڈیالوجی پر کافی حد تک قابو پایا میں یہ نہیں کہتا کہ امریکہ نے اس جہادی آئیڈیالوجی یا ان کے پیچھے جو گروپ سے ان پر قابو نہیں پایا وہ قابو کافی حد تک پا لیا ہے امریکہ میں اب اس اٹھارہ کے واقعات کم ہوتے ہیں نائن الیون کے بعد ہم نے گجھتہ اٹھارہ برسوں میں پیدر پہ کئی واقعات دیکھے مگر اب نسبتاً کم ہو گئے ہیں خاص پر سرٹرم کے آنے کے بعد لیکن صرف امریکہ ہی ان کا ٹارگٹ نہیں ہے ان کا ٹارگٹ یورپ بھی رہا ان کا ٹارگٹ ایون چائنہ بھی رہا ریشیا بھی رہا چائنہ اور ریشیا نے تو کافی حد تک قابو پا لیا یورپ میں بھی اب کافی حد تک قابو پا چکے ہیں مگر ان کا ٹارگٹ مسلمان ملکوں میں رہنے والے مسلمان زیادہ ہیں جہاں ان کا زیادہ بس چلتا ہے جہاں ان کا زیادہ زور چلتا ہے آج بھی اسی افغانستان میں جہاں سے یہ نائن الیمن کے گنڈے تیار ہو کے آئے تھے اور اسی افغانستان پر جب امریکہ نے حملہ کیا تھا نائن الیمن کے کچھ ہفتوں بعد اسی امریکہ میں اسی امریکہ کو آج بھی دیکھنا پڑ رہا ہے کہ آج کے افغانستان میں بھی آج بھی اسی طرح کے ٹیررس حملے ہو رہے ہیں اور امریکہ ابھی ہفتہ دس دن پہلے تک ان کے ساتھ اف انہی تالوان کے ساتھ پیس پیکٹ پر سائن کرنے جا رہا تھا یعنی اٹھارہ برس بعد بھی امریکہ کی نائیوٹی جو ہے وہ کسی نہ کسی سطح پر اپنی جگہ پر قائم ہے وہ شاید ایسا سوچتے ہیں کہ چلے مسائل کو اگر اس طرح ڈائلوگ کے ذریعے حل کیا جا سکتا تو کر لیں مگر صدر ٹرم کو چند روز پہلے ہی کہنا پڑا جب انہوں نے افغان آ پیس معاہدہ جو افغان گورنمنٹ اور طالبان کے بیچ کیم ڈیوٹ میں کرنا تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو پوسٹ میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو برود کی بات ابھی بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں ان کے ساتھ کیسے بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ کہتے ہیں کہ برود اور سویسائیڈ بامبرز وہ ہمارے نہیں ہیں طالبان والے یہ کہتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے یہ تو روک بھی نہیں سکتے ان کو لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ افغانستان ہو یا ابھی بھی دنیا کے کچھ حصے ہو جہاں پر یہ ٹیررزم ہے آج بھی آئیسیس جو نسبتاً بہت کمزور ہو چکی ہے القاعدہ جس کا بظاہر نام ختم ہو چکا ہے مگر نام سے کیا فرق پڑتا ہے اصل چیز تو آئیڈیالوجی ہے وہ آئیڈیالوجی کسی اور رنگ میں کسی اور شکل میں اپنا کام دکھاتی رہتی ہے آج بھی آئیسیس کے لوگ آئی اور القاعدہ سے کنورٹ ہونے والے آئیسیس کے لوگ اور طالبان کے بہت سارے گروہ آج بھی ان تمام سویسائیڈ اٹیکس کی ذمہ داریاں قبول کرتے رہتے ہیں تو آج کے نائن الیمن کے انیورسری کے موقع پر دو ہزار انیس کیارہ ستمبر کو امریکہ نے اور پوری دنیا نے یہ سمجھنا ہے کہ آخر اس گنہونی آئیڈیالوجی پر کیسے کا وہ پانا ہے چونکہ یہ گنہونی آئیڈیالوجی امریکنز یا یورپینز سے زیادہ مسلمانوں کو برباد کر رہی ہے جب میں امریکہ کو یہ کہتا ہوں کہ امریکہ کو کم از کم آج بھی یہ سوچنا ہے وہ سپر پاور ہے اور اس کے کہنے پہ بہت سارے جو اسلامی ممالک ہیں وہ عمل کرتے ہیں اسلامی ممالک کی یہ جو آہ انسٹیبل پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں یا وہاں کی جو کرپٹ آہ گورنمنٹس ہیں وہ اس کا تو کوئی تدارت کریں گے نہیں اس کا تدارت پھر ویسٹن ورلڈ کو کینیڈا امریکہ برطانیہ یورپین یونین آسٹریلیا ان کو کرنا ہے اور اس سلسلہ میں جہاں پر بہت سارے اختلافات روس اور چین کے ساتھ بیسٹن ورلڈ کے اپنی جگہ پر ہوں مگر ضروری ہے کہ وہ ان کو بھی اس معاملے پر آن بورڈ لیں کیونکہ نائن الیون کا واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اور نائن الیون کے بعد جڑی ہوئی جو ٹیررزم ہے جو آج بھی چل رہی ہے جو نسبتاً کم ہو گئی ہے مگر وہ کم ہونے کے باوجود بھی میرے جیسے مبسر اس خوف میں مبتلا یا اس شک میں مبتلا رہتے ہیں کہ کیا یہ ٹیررز سٹریمز جو ہیں کہیں کارپٹ کے نیچے تو نہیں چاہلے گئیں کیونکہ دنیا نے ابھی اپنے آرمز کو کافی ان کے لیے سخت کیا ہوا ہے تو جب کبھی یہ موقع ملے گا پھر یہ اپنی ہرکتیں کریں گے اور بلا شبہ یہ کریں گے یہ آئیڈیالوجی ہی بدقسمتی سے ایسی ہے جب ہزاروں بچوں کو ایران ڈا گلوب یہ کہا جا رہا ہو کہ آپ کی جو سوئیسائٹ کی ایکٹیوٹی ہے وہ آپ کو جنت میں لے جائے گی آپ کو ہوروں سے ملائے گی تو یہ آئیڈیالوجی کیسے ان سوئیسائٹ ایٹامک بامز کو بننے سے روک سکے گی آج کے نائن الیمن کے دن پر صرف امریکہ کو ہی یا صرف فیسٹن ورلڈ کو ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کو پوری دنیا کی مذہبی اور نسلی اقوام کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ اس نائن الیون کے اس موقع پر دنیا کے میڈیا کو یہ تیہ کرنا ہوگا کہ کانسپیریسی تھیوریز کی بجائے کامن سینس کو بڑھتے ہیں کانسپیریسی تھیوریز کی بجائے جو ایک گراؤنڈ ریالٹی کی صورتحال ہے اس کو سمجھیں چونکہ اس جہادی ٹیررزم کے جن سے نپٹنا ہر انسان کا فرض ہے بلہ تقالف کا یہ خصوصی مختصر تیزیہ نائن الیون دو ہزار انیس کے موقع پر نائن الیون کی انیورسری کے سلسلہ میں تاہر گورا نے پیش کیا اگلے پرگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے کل